ماجرہ یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو ترپا ترپا کے مارنا ہے کہ یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تامبے کی ایک دیکھ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے ایسے ہی کیا گیا تامبے کی دیکھ بنائی گئی نیچے آگ لگا دی گئی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیکھ گھرم ہوئی بادشاہ کی حالت خراب پوری دیکھ گھرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا اس سے پہلے تو چھوٹے خداوں کو پکارا مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی مدد نہیں آئی اللہ اکبر اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا سب اس کو پتا چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آگیا اب میں گیا اب میں مارا جاؤں گا تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوندے قدوس کو بگارنا شروع کر دیا وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے اب میں تیری عبادت کروں گا اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے بلند آواز لا الہ الا اللہ اس دیکھ میں بیٹھا ہوا ہے نیچے آگ لگی بھی ہے دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں تڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں ملند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے پہنگ گر گئی اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے اور اس میں بندہ بیٹھا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنائے کہ سنو میں غیر مسلم تھا اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداوں کی پوجہ کرتا تھا میں نے کلمہ پڑھا اللہ نے اس مسئیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اللہ کی جو نہ خدرت کے نظارے ہیں اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے مگر دل سے گرگڑا کر توجہوں کے ساتھ فوکس کے ساتھ پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں